اسلام علیکم دوستو آئے میں ارموگل آرٹس تو امید ہے کہ آپ سب کو کیریس سے ہوں گے تو جیسا کہ ہماری جو مشک چارج پچھلی ہم نے فیئے کی مشک کر رہے تھے کاف کی یا فیئے کی دو نکتوں والی کی تو چند حروف کی یہ تھے آسان اور آج کچھ حروف جو تھوڑے سے ڈیفکل تھے وہ رکھے تھے ان کی چند کی میں ڈیٹیل میں آج مشک کروں گا باقی جو پک میں نظر آ رہے آپ کو فیئے چھوٹی ہے فیب گرہ جو فیئے کو بڑھی ہے کے ساتھ جو میں نے پک میں لگایا ہوا ہے تو آپ اس کو وہاں سے دے کر کافی کریں اس کی مشک کریں باقی روپ میں نے جو کی ہے اب چلے ہم اس کی ڈیٹیل میں مشک کرتے ہیں آج چھے تو اب ہم شروع کرتے ہیں کاف کے ساتھ جو دو نکتوں والی کاف ہوتی ہے اس کے ساتھ ملاتے ہیں اب یہ میں یہ والا لفظ ہے وہ ذرا ڈیٹیل میں تھوڑا سا کروں گا تو آپ نے بھی یہ دیکھیں جس طرح جہاں سے میں بنا رہا ہوں سیم اسی طرح آپ نے وہاں پہ جہاں پہ بری کی آپ کو نظر آتی ہے تو میں نوک کے ساتھ کرتا ہوں تو ذاری بات ہے جہاں پہ جیسے میں کلم لگا رہا ہوں اس میں نسطلق میں وہاں ویسا ہی کلم لگے گی تو یہ ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں جب ہم لکھتے ہیں اسی طرح ڈیٹیل میں بناتے ہیں لفظ کو تو پھر جا کے لفظ بنتا ہے تو آپ کو پہلے ہی میں نے بتایا کہ اگر میں یہ جو الفاظ ہیں ان پر بھی کم از کم یہ جیسے کاف کو کاف کے ساتھ ملا رہا ہوں یہ بھی کم از کم بارہ سے پندرہ منٹ میں یہ ڈیٹیل میں بتایا جاتا ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کر کے سارے تین منٹ میں یہ میں ویڈیو جو بنا رہا ہوں اس کی کاف کے ساتھ تقریباً اتنا لگ رہا ہے لیکن اس پر ڈیٹیل میں ہم بعد میں کریں گے جب ہماری یہ مکمل ہو جائے گی بعد میں ہمارے جو لائیو میں ویڈیوز کروں گا تب ہم ڈیٹیل میں اس کی کریں گے تو اب یہ دیکھیں ہم نے کاف کی تو پہل مش کی یا بیسک تو ہمارا وہ یہ جو آپ نے کیا ہے اب یہ دیکھیں میں تھوڑا سا یہاں سے دیکھیں یہ جو ڈاٹ لگا رہا ہوں یہ یہ دیکھیں میں یہ کلم نہ کروں تو اوپر والے ڈاٹ کو یہ ملانا ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ ٹوٹل جو ہے گلائیاں جو ہیں اس میں سین بھی آ جائے گا سواد کی بھی اور نون کی بھی آ جائے گی یہ ٹوٹل کی شیپ یہ ہی ہے یہاں سے جو اینگل آپ نے اب میں نے ڈاٹ لگا کے بتایا کہ کیسے ڈاٹ کو ملانا ہے اب یہ دیکھیں یہ کلمنگ تو چلے جیسا بھی ہے اس کو میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں میں اس کو فیل نہیں کروں گا اب میں اس کی جو ہے ڈبلنگ کر دیتا ہوں ڈبلنگ کر دیتا ہوں میں اس کی تو اس لئے آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی کیا شیپ ہے اس کی میں زوم کر کے بھی دکھاؤں گا کہ آخری یہ ہوتی کیسے ہے پاس سے دیکھنے میں یہ جتنی میں اس طرح شیپ کو رکھتا ہوں جتنی آپ کے لئے سانی رہے گی کہ کیسے کہاں سے کیسے کلم گزری ہے تو یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں جب آپ نے ان کو گوڑ سے دیکھ کے کہاں پر کتنے قط پر میں قط لگا کے یہ بنایا ہے آپ نے ایک دفعہ قط لگا کرنا ہے اس کو دیکھ کے گوڑ کے ساتھ دیکھ کے تو بعد میں آپ نے چھوڑ دینا قط نہیں لگانا پھر آپ اس طرح روانگ کے ساتھ لکھتے جائیں جیسا بھی لکھا جا رہا ہے تو آہستہ آہستہ آپ کی گریفت ہوگی پھر آپ اس طرح مکمل اب یہ دیکھیں یہ فرق دیکھیں یہ یہاں سے یہ تقریباً پانچوہ حصہ بن رہا ہے کلم کی نوک کا اوپر والا اتنا فرق ہو اور یہ نیچے والا کاف اوپر والے کاف سے دیکھیں کتنا باہر کی طرف ہے تقریباً یہ اس کی شیپ اس سائٹ سے دیکھیں یہ شیپ کے کس طرح اس کی یہ میں نے تھوڑا ساری ٹیل میں یہ لفظ بنایا ہے تاکہ یہ دیکھیں اب اس کے ساتھ جتنے لفاظ ہیں آپ باقی آپ لگا سکتے ہیں اگر ایک ہی لفظ اس کو ہی ٹیل میں آپ دیکھ لیں باقی بھی میں نے جو آدمش کیا وہاں بھی ٹیل میں بات کیا لیکن جس طرح میں نے بنایا فیہ کو یا کاف کو اب یہاں سے ہی آپ کو فیہ کے ساتھ ملائیں فیہ کو تویہ کے ساتھ ملا سکتے ہیں جیسے اللہ میں نے 20 29 اور اب ہم ملاتے ہیں فیہ کی و لام کےui اب یہ ہم فیر کو بناتے ہیں وہ ہی کافیاں فیر جو ہم نے مشک کی ہے بیسیک اس کی اب یہ جو ڈیر کت اوپر والا حصہ اب یہ ہم یہ اوپر والا حصہ جب بناتے ہیں تو کلم کیا جو اوپر والا حصہ ہے تیس فیصد جو اوپر والا حصہ ہے اس کے ساتھ بنتا ہے پیچھے سے کلم کو اٹھا کے اٹھائی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے جو اوپر والا بنانا ہوتا ہے وہ پیچھے سے کلم اٹھائی ہوتی ہے اوپر والی نوک جو ہے وہ تقریباً اس کا تیسرا حصہ جو ہے تیس فیصد جو اوپر والا حصہ ہے تقریباً اس سے وہ اوپر والا حصہ بنا جاتا ہے اب یہ میں اینگل یہاں سے یہ اینگل ہوگا یہاں سے آپ نے اس اینگل پہ یہ دیکھیں اس اینگل پہ آپ نے یہ چیز اس کو کھینجنا ہے اوپر کی طرف جتنا جتنا فرق آ رہا ہے آپ نے فرق کو بھی دیکھنا ہے اندر سے کتنا فرق آ رہا ہے اور لام کا کاف کا کتنا فرق آ رہا ہے وہ بھی دیکھنا آپ نے اب یہ دیکھیں جو ہم نے مشک کی روٹر جو پانچ کت لمبا تھا لام لام پانچ کت جیس لمبا اوپر ہم نے علیف برانا ہے یہ درمیان میں وہی سین کا جو دائرہ ہوتا ہے اب آپ نے اوپر دیکھنا ہے کتنا حصہ کاف سے اور نیچے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کتنا ہے وہ میں ابھی لگا دیتا ہوں اوپر والا ہی سیکریٹیز اب یہ دیکھیں تھوڑا سا کاتی سیڈ پہ ہو گیا میں پھر دوبارہ لگا دیتا ہوں اوپر یہ کات ہوں گے اب یہاں سے وہ ہی جو ہم نے سین کی کاف کی جو ہے وہ سیم ہوتی ہے سب ہی کی آپ نے یہ مشک کر لینا ہے جو کاف کی میں نے ڈیٹیل میں بتائی ہے نا یہ ابھی انتائرہ کھینچنے کا وہ آپ نے دیکھ لینا یہاں میں صرف بنا لیتا ہوں ڈیٹیل میں آپ نے وہ نون کی مشک دیکھیں سین کی دیکھ لے سواد کی اس میں جو ڈیٹیل میں یہ باتیں کی گئیں یہاں پہ اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ ایک ایک لفظ پہ تقریبا پندرہ بیس منٹ چاہیے پندرہ سے بارہ سے منٹ یہ تقریبا لگ جاتے ہیں تو یہاں کوشی ماری ہوتی ہے کہ دو یا تین منٹ میں میں اس کو بیسک طریقے سے کس طرح ملے جاتا ہے فرق کتنا چاہیے رولز کیا آتے ہیں وہ بتا دی جائیں شیپ اور تھوڑا سی جو اس کی کوریکشن ہے اس کی کلیرنس ہے جو اس کی صفائی ہے وہ ہم بعد میں دیکھی جائے گی وہ آپ لفظ کو اچھی طرح بنائیں اور صاف وہ صفائی جو ہے ہر بندے کی اپنی ایک خوبی ہوتی ہے جتنا اس کے ہاتھ میں گریفت ہے اتنی اس کی لفظ بنانے میں صفائی ہوگی جتنی پریکٹس ہو گتنی اس کی صفائی ہوگا اب یہ دیکھیں یہ کاف سے یہ اوپر جو ہے تقریب میں پونہ کاتھ اوپر ہے یہ پونہ کاتھ فرق ہے اس کا اور لام کے اوپر ہو لیسے گا پونہ کاتھ اس سے زیادہ آپ اوپر نہیں رکھ سکتے اتنا ہی آپ نے کوشی کرنے رکھنے کی اب ہم فے کو جیم کے ساتھ ملاتے ہیں اس پہ آپ نے یہ جو درمیان والا عصہ ہوگا آپ نے اس پہ ذرا گھوڑ کرنا ہے یہاں سے نیچے جو ہے نا جو اس کا جورہ میں بناتا ہوں اپنے گھوڑ سے دیکھنا ہے یہاں سے شیپ کو اگر تھوڑا سا گل دیاں ادھر ادھر ہو جائے تو ٹوٹل جو لفظ ہے تقریباً وہ خراب بن جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ یہاں سے جو ہے نوک کے ساتھ بنے گا یہ والا یہ ٹوٹل نوک کے ساتھ ہے یہ والا یہ درمیان میں دیکھیں اور اینڈ پہ پھر نوک مل جائے اس نے آپس میں یہ چیز آپ نے دیکھنے گھوڑ کرنی ہے میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے درمیان میں تھوڑی سی اس کی مٹائی اور اینڈ پہ پھر یہ مل جائے گا نوک کے ساتھ پھر جیم ہم نیچے سے بنا دیں گے یہ دیکھیں اس پہ گھوڑ کریں یہ جو میں نے ڈاٹ لگایا تھا یہاں پہ آکے اس کی تھوڑی سی مٹائی ہوگی اب نیچے ہم جیم ملا جاتے ہیں اور اصل جو بیسک مشک ہے جیم کی ہم نے جو سب سے زیادہ ڈیٹیل میں کی ہے اور سب سے مشکل لفظ ہے وہ لیسن نمبر شاید فورٹی ہوگا فورٹین ہے تو اس میں ہم نے یہ ٹوٹل جو اس کی ڈیٹیل کی ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ مشکل لفظ ہے اس کی ڈیٹیل میں کافی یہ اتنا آسانی سے نہیں بنتا بس اس کی بیسک جو شیپ ہے یہاں پہ بنا رہا ہوں کہ یہ کہاں سے کتنی نوک سے کیسے کہاں یہ نوک سے بنے گا کہاں یہ فل کلم لگا کے بنے گا تو اصل شیپ آپ میرے وہ لیسن نمبر دیکھئے بیسک جو ہے علیف باقی الفہ بیٹس میں اب یہاں تک بھی نوک کے ساتھ یہاں نیچے سے کلم کلم کو ہم لگائیں گے فل لگائیں گے یہاں پہ کلم کو رکھیں گے نیچے یہ دیکھیں فل کلم نیچے لگا دی ہے یہاں پہ یہاں سے ہم اس کو جیم کو بنا دیں گے اب اس کے یہ دیکھیں کہ میں کچھ تین سوا تین کاتس کی چھوٹے چرائی ہوتے ہیں دو کت اس کی لمبائی اور یہاں سے یہ جو آدھا کت اس کا فرق ہوتا ہے یہ جو درمیان میں جیم اور فے کو ملا رہی ہے یہ یہاں سے یہ آدھا کت آپ نے رکھنا ہے اب یہ جو میں نے ڈاٹ لگائیں یہ یہ چیز آپ میں یہاں پہ بنا کے دکھاتا ہوں یہ اپنے گوھر سے یہ اس کی شیپ بستر ہے یہ جو نو کے ساتھ ہے نو کے ساتھ ہی بنے گی یہ شیپ ہے اس کی یہ اینڈ سے دیکھیں اور شروع سے دیکھیں درمیان سے دیکھیں مٹائی چرائی ہے دیکھیں اس کی